موسیقی اچھا اب ہم ان سے پوچھتے ہیں آگے اب آپ ہم کو بتائیے کہ عورت کا دماغ آدھا ہے دماغ پورا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ عورت کو عیام آتے ہیں دیکھیں آپ مجھ سے سوال کر رہی ہیں تو جواب بھی تو سنیں نا دیکھیں عورت کا دماغ آدھا نہیں ہے یہ سب بیکار کی بات ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے عورت کو آتے ہیں عیام ٹھیک ہے نا اس کی وجہ سے اس کو سفتی رہتی ہے ذہنی جس کی وجہ سے اس کو سفتی رہتی ہے اس کے پاس یکسو ہی نہیں ہوتی اور اس کے جذبات وہ اس کے لوجک پر ہاوی رہتے ہیں اور یہ that's the beauty of it عورت کے پاس ایموشنل انٹیلیجنس زیادہ ہے مرد کے مقابلے میں اچھا تو ایک سیکن آپ کا میں ایک پوائنٹ یہ کلیر کر تو پھر آپ آگے بڑھنا آپ کہہ رہے ہو کہ پیریٹس میں عورت سفت ہو جاتی ہے اس کے ایموشنز میں یہ آپ کو دوں گی کہ ہاں ہمارے ہورمونز اوپر نیچے ہوتے ہیں ہورمونز تو بہت ساری چیزوں سے افیکٹ ہو سکتے آپ کے صرف منسوریشن سے نہیں ہوتے بھئیہ میرے کو ایک بات بتاؤ میں 39 کی ہوں میں نے اپنی پیریٹس میں جہاں کام کر رہی تھی نہ وہاں کام کرتی ہوں میں ابھی بیمار پڑی نہیں ہوں مگر میرے کو بچے کی خیال رکھنا ہے تو کیا ایک عورت جس کے چار بچے اس کو منسوریشن ہو گئی ہے وہ سوچتی کرے گی ہے بچے سنبھالے گی بتائیے مجھے اتنا پتہ ہے کہ آپ لوگوں کو منسوریشن پیریٹس ہونے والے تھی نا مردوں کے آپ لوگوں نے تو اپنی گانڈ بھی نہیں ہلا نہیں تھی اب آپ یہاں پہ پھر مجھے عورتوں کی انیٹمی سمجھا رہے ہیں اور عورتوں کی ہورمونز سمجھا رہے ہیں ایک عورت کو جو اس کے تھروں گزرتی ہے آپ کو کتنے پیریٹس آئے ہیں زکی جی ہمیں تو بس وہ آتے ہیں ویڈ ڈریمز آتے ہیں بہت زیادہ ہوئے تو ہاں کیونکہ مردوں کو صرف وہی آتے ہیں آپ کو آج سکھ پیریٹ نہیں آیا نا تو آپ کیسے جان سکتے جو عورت کیا فیل کر رہی ہے پیریٹ میں نہیں ہمیں پتہ کیسے فیل کر رہے ہیں ہمیں عورتوں پر کلیم بتا رہے ہیں بھئی آپ یہاں پر قرآن سے لے کر آ رہے ہیں آپ سے جو بھی پتہ نہیں آپ کی شادی ہو گئی کی نہیں ہو گئی ہے مگر اگر شادی ہوگی تو وہ بندی تو بڑی یعنی اس کو تو آپ نے بڑے کنٹرول میں رکھنا ہے اس بندی کو آپ شادی گزار چکا ہوں کیسے فیل کر رہی ہے تجھے فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تیری جنگ گل ویڈی جانتا ہوں واہ جی واہ نہیں میں نے یہ کہا ہی نہیں کہ اس کی عقل کمزور ہو جاتی ہے یہ کیا ہوتی ہے دیکھیں آپ اس نے قرآن میں لکھا ہے کہ عورت کی عقل عادی ہے اسی وجہ سے اس کی گواہی عادی ہے کیونکہ عورتوں کی میموری خراب ہے ان کو یاد نہیں رہتا میں نے لکھا ہے قرآن کی وہ آیت میں نے پڑھی ہے قرآن کی وہ آیت میں نے پڑھی ہے عورت بھولتی ہے نہیں پہلے میرے کو یہ بتاؤ عورت ہے بھولتی ہے چیزوں کو میں نے آپ سے شروع گفتوں میں کہا میں نے آپ سے شروع گفتوں میں کہا کہ اسلامی معاشرہ اس طرح سے ڈیزائن ہوا ہے کہ عورت پر اس کی معیشت اس کی اکنامی کا لوڈ نہیں ہے جس کی وجہ سے لوڈ ہے اسلام ذمہ داری نہیں لیتا سو سال ہی پہلے ہی پرانی بات مت کرو اس وقت بھی عورتیں کام کر رہی تھی قرآن کی ہی بات کر رہے نا قرآن سے ہی بات کر رہے نا آپ نے تو قرآن کی فرد نہیں لکھا نا تو اس نے اپنے فائدے کے لیے سارے چیزیں لگتی آپ کی حقوق سیدانے سے پہلے عورتوں کی حقوق تھے نہ عورتیں مر رہی تھی نہ دفنہ ہی جا رہی تھی سمجھ میں آئی نا اور ان کو حقوق پورے ان کو جائداد میں بھی حقوق تھے میرا تو دماغ گھوم گیا آپ سے بات کر کے چلو شکر ہے آپ کو بتا ہوگی کہ میں کیسے فیر کرتی ہوں چلیں آپ کے دماغ کو ہم آرام کرتے ہیں دماغ آپ کا گھومے گئی جب آپ کو اصلیت پتا چلتی ہے نا تو دماغ واقعی میں گھومتا ہے پھر کہتا ہے بندہ یہ کیا ہوگیا آپ قرآن پڑے جا کر آپ کے اس میں خود ہی لکھا ہے کہ عورت کا دماغ جو ہے یہاں پہ جتنے مرد بیٹھیں عورتیں بیٹھیں ان کو پتا ہے کہ کوئی بھول سکتا ہے کوئی اور بھول سکتا ہے عورت نہیں بھولتی we don't forget ہم لکیر کی فقیر ہیں بھائیا ہم سب یاد رکھتے ہیں عورت نہیں بھولتی تو ان کے قرآن میں لکھا ہے نہیں عورت کی میمری خراب ہے تو عورت کا دماغ خراب ہے اس وقت دو عورتیں چاہیے ایک گوائی کیلئے واہ جیہا واہ اور یہ کہہ رہے نہیں ہیں ارے بھائی اپنا قرآن پڑھ گیا ہو دیکھو اس میں کیا لکھا ہے موسیقی